بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے ویور کیسے ہو ٹھیک ہو جہاں رہو خوش رہو عباد رہو تو ویور آج کی ویڈیو ہماری کافی کمال کی ہونے والی ہے کیونکہ آج جو میں بتانے والا ہوں توتہ جانگلی کیوں بن جاتا ہے توتہ ہمارا ہمیں کیوں بیٹھ کرتا ہے تو اکثر بھائی بھی یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارا توتہ جانگلی بن گیا ہے وہ ہمیں بیٹھ کرتے ہیں تو اس کا کوئی طریقہ بتائیں تو آج اس کا مکمل میں طریقہ بتاؤں گا کہ توتہ ہمارا کیوں جانگلی بن جاتا ہے اور ہمارا توتہ ہمیں کیوں بیٹھ کر رہا ہوتا ہے تو چلیں ویور آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی روکیسٹ ہے جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو آپ سسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو ہمیشہ کی طرح پریس کر دیں کیونکہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ تک نوٹیفکیشن ہمیشہ کی طرح پہنٹی رہے تو ویور ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے ویڈیو کو آپ نے مس نہیں کرنا ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارا توتہ ہمیں بیٹھ کرتا ہے ہمارا توتہ ہمارے ہاتھ پہ نہیں آتا ہے تو بالکل جو توتہ بیٹھ کرتا ہے جو توتہ جانگلی ہے تو وہ ہمیں نقصان پچا سکتا ہے اور بہت ہی بڑا نقصان پچا سکتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں ان کی چونج آپ چیک کریں اس کو دیکھیں جب یہ یہاں پہ زور سے یہ ہمیں بیٹھ کرے گا تو یہ بالکل ہمارا نخون یہ ہمارا انگوٹھا یہ کٹ لے گا کیونکہ جب یہ زور سے ہمیں بیٹھ کرے گا تو اس کی چونج تو آپ دیکھ لیں جو توتہ کسی ویڈیو کا بھی ہے وہ جانگلی بنا ہوا ہے جب بھی آپ اس کو ہاتھ پہ بٹھائیں تو اس کے آپ نے یہاں پہ پنجے پکڑ کے رکھنا ہے جو توتہ ہمارا ہاتھ کا عادی نہیں ہے تو اس کو ہم نے یہ بالکل ہونڈ کے قریب لے کے نہیں آنا ہے کیونکہ ہم اس کو ہونڈ کے قریب جب لے کے آئیں گے تو وہ ہمیں بیٹھ کرے گا وہ ہمیں نقصان پچا سکتا ہے تو کبھی بھی اس کو جو ہے اپنے قریب مت آنے دینا کیونکہ آپ اس کو مت آنے دوگے تو وہ ہمارا توتہ ہمیں بیٹھ کرے گا اور ہمیں نقصان پچا سکتا ہے اچھا اس کی جو وجوات ہوتی ہے جو یہ جانگلی پر ہم اختیار کرتے ہیں یہ ہمیں بیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی سب سے پہلی یہ وجوات ہوتی ہے کہ یہ پنجرے کے اندر جب رہتے ہیں یہ غصہ محسوس کرتے ہیں در اندر کا محسوس کرتے ہیں تو پھر جو ہیں یہ ہمیں بیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی بھی اپنے توتے کو چوبیس گھنٹے آپ نے پنجرے کے اندر آپ نے نہیں رکھنا ہے کیونکہ آپ ان کو پنجرے کے اندر 24 گھنٹے رکھیں گے تو آپ کا توتہ بلکل بیٹ نہیں کر رہا ہوگا جب آپ اس کو نکالنے کے لیے جائیں گے تو یہ آپ کو بیٹ ضرور کرے گا کیونکہ یہ ڈر کی وجہ سے اس کے اندر ہی خوف پیدا ہو جائے گا ڈر پیدا ہو جائے گا ڈر کی وجہ سے یہ ہمیں بیٹ کرے گا تو آپ نے بلکل یہ اتیاد کرنا ہے اس کو دن میں آپ نے کچھ ٹیم بار جو ہیں آپ نے کھلا رکھنا ہے کھلے محول میں رکھنا ہے تو آپ نے اس کو اٹھانا ہے ان کے ساتھ آپ نے کچھ باتیں کرنی ہے تب جا کے ہمارا توتہ جانگلی پان چھوڑے گا جب یہ 24 گھنٹے پنجرے کے اندر رہے گا تو زیری بات ہے ہمارا توتہ جانگلی پان اختیار کرے گا اور ہمارا توتہ ہمیں بیٹ کرے گا یہ دیکھ لیں میرے پاس تین اسٹیم پہاڑی کے پٹھے ہیں بلکل تیار پٹھے ہیں تو آپ دیکھ لیں یہ بلکل بیٹ نہیں کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل میرے ہاتھ کے بھی آ دی ہیں یہ ٹیم شدہ بھی ہیں یہ ٹوکنگ بھی کرتے ہیں تو بلکل اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے اس کو روکنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے اس کو نکالیں جو چیز ان کو آپ کھلائیں اپنے ہاتھوں سے کھلائیں جتنا آپ ان کو اٹھائیں گے جتنا چیزیں اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے تو ہمارا توتہ ہمیں بیٹ نہیں کرے گا جب ہم اس کو پنجرے سے بھی نہیں نکالیں گے اس کو ہاتھ پہ رکھ کے کوئی چیز بھی ہم نہیں کھلائیں گے تو ہمارا توتہ ہمیں بیٹ کرے گا وہ ہمارے ہاتھ سے ڈرے گا جب بھی آپ جب بھی آپ توتے کو ٹریننگ دیں جب بھی آپ توتے کو اٹھائیں تو اپنے توتے کو اسے طریقے سے اٹھائیں اچھا جب بھی اپنے توتے کو آپ ہاتھ پہ اٹھا رہے ہیں تو اس کو پتہ ہونا چاہیے اس کو نام اس کا رکھیں ان کو آپ کو نام آنا چاہیے کہ اس نام سے اس کو بلائیں یہ آپ کے پاس آئے گا جب آپ کے ہاتھ پر آئے تو اس کو ابھی چیک کر لیں آپ یہ دیکھیں یہ جب یہ جانگلی ہوگا تو یہ مجھے نقصان پجا سکتا ہے تو یہ بالکل ٹیم شدہ ہے لیکن یہ بالکل ہلکا سا میرے ساتھ جو ہیں یہ تھوڑا مستی کر رہا ہے تو مستی کی وجہ سے یہ میرے ہاتھ کے ساتھ کھیڑ رہا ہے یہ دیکھیں جب یہ جانگلی ہوگا تو ویسے یہ مجھے نقصان پجاہے گا تو بالکل جانگلی اس لیے بنتے ہیں ہم ان کو خود جانگلی بناتے ہیں پہلے سے یہ جانگلی بالکل بھی نہیں ہوتے ہیں جب ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے اس کا دانائیں پانی کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمارا توتہ ہمیں بیٹھ کرے گا بس جس بھئی کا توتہ کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھ کر رہا ہے وہ ہاتھ پہ نہیں آ رہا ہے وہ غصہ کر رہا ہے تو اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اس کو تھوڑا سا آپ باہر نکالیں ان کو ہاتھ پہ اٹھائیں جس کا توتہ ہاتھ پہ نہیں آ رہا ہے تو خیر ہے اس کو تھوڑی دیر پنجرے کے اوپر کھڑا کر دیں جیسے آپ پنجرے کے اوپر کھڑا کریں گے تو اس کا تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا جب آپ ہم نے توتے کو جب بھی اٹھائیں جو ٹیم شدہ نہیں ہے جو ٹیم شدہ نہیں جو توتہ ٹیم شدہ نہیں ہے آپ اس کو ہاتھ پہ اٹھائیں اس کے آپ پنجرے پکڑ لیں آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ جائے گا جیسے یہ بیٹھا ہوئے آپ نے اس کے بالکل پنجرے نہیں چھوڑنے ہیں جو بیٹھ کے کوشش کرے آپ نے ایسا کرنا ہے باقی کوئی طریقہ اس کے ساتھ آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے میں تو اس کی تھوڑی سی چونج کارٹ لوں یا تھوڑا سا اس کا چمرہ چیر لوں تو ایسا کبھی بھی آپ نے نہیں کرنا ہے بس آپ نے اس کو یہ پنجرے پکڑ لیں آپ نے ہاتھ پہ چیز رکھیں ان کو کھلائیں بہت بیش طریقہ ہے اس سے اچھا طریقہ کوئی بھی نہیں ہے اپنے ہاتھ پہ چیز رکھیں اور ان کو کھلائیں تو یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے نہیں کریں میٹو تو ان کے جب اپنے ہاتھ پہ رکھ کے چیزیں کھلائیں گے تو ہمارا توتہ بلکل سو پرسانٹ جو ہے بلکل جو ہے یہ ہمیں بیٹھ نہیں کرے گا تو اس کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے بھلے آپ نے چھوٹا بیبی پیرٹ ہے آپ کا بڑا بیبی پیرٹ ہے یار مت کریں یہ دیکھیں تو ہمارا توتہ ایسا ہونا چاہیے ہمارے ہاتھ سے ان کو نہیں ڈرناتی ہے بس جو کوشت کریں بھلے آپ کے پاس بڑا بیبی پیرٹ ہے بھلے چھوٹا بیبی پیرٹ ہے بس اس کو ہاتھ کا عادی کریں اس کو پنجرے کے اندر مت رہنے دینا ہے کیونکہ جب بھی یہ پنجرے کے اندر رہے گا یہ غصہ ہوگا ان کے اندر ڈر پیدا ہو جائے گا خوف پیدا ہو جائے گا خوف کی وجہ سے ہمارے توتہ ہمیں بیٹھ کرے گا بس اس کا یہی طریقہ کار ہے اس کو ہاتھ پہ اٹھائیں اس کو ہاتھ پہ چیزیں کھلیں تو آپ کا توتہ بلکل بیٹھ کرنا چھوڑ دے گا تو ویور میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو ہمیشہ کی طرح پریس کر دیں کیونکہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ تک نوٹفیکیشن جو ہے پہنچی رہے اسلام علیکم